بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قربانی کی ابتدا کب ہوئے معزز ناظرین حضرت عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو سبا کر رہا ہوں نبیوں کا خواب سچا ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا اور ایسی بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیے جانے کے مترادف مانی جاتی تھی اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے تمہاری کیا رائے ہیں بیٹے نے جواب دیا یا ابا طفعل ما تو مر ستا جدنی انشاء اللہ من الصابرین یعنی ابا جان آپ کو جو حکم ہوا اس پر عمل کر لیجئے آپ مجھے انشاء اللہ سبر کرنے والوں میں پائیں گے چنانچہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے لے کر چلے اور منع میں جا کر زبا کرنے کی نیت سے ایک چھوری ساتھ لی منع مکہ معظمہ سے تین میل دور دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت لمبا میدان ہے جب منع میں داخل ہونے لگے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو پتا چلا تو شیطان کو اللہ اکبر کہہ کر سات کنکریاں مار دیں جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس کیا دونوں باپ بیٹا آگے بڑے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا کچھ دور جا کر شیطان پھر بہکانے لگا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر سات کنکریاں ماری وہ پھر زمین میں دھنس کیا یہ دونوں آگے بڑے تو پھر زمین نے اس کو چھوڑ دیا وہ پھر آ کر ورغلانے لگا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پھر سے اسے اللہ اکبر کہہ کر سات کنکریاں ماری پھر وہ زمین میں دھنس کیا اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا ابھی زبا کرنے نہ پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندھا آئی یعنی اے عبراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک میٹھا بھیجا جس سے اپنے بیٹے کی جانب سے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے زبا کر دیا جیسا کہ حق تعالیٰ شانہو کا ارشاد ہے زبا تو کیا میٹھا اور سواب مل گیا بیٹے کی قربانی کا کیونکہ دونوں باپ بیٹے اپنے دل و جان سے اس کام کی انجام دینے کو تیہ کر چکے تھے جس کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا تھا باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور بیٹا زبا ہونے کے لیے باخوشی لیٹ گیا دونوں نے اپنی جانب سے کوئی قصر نہیں چھوڑی اللہ جللہ شانہو کے ہاں نیت دیکھی جاتی ہے اپنی نیت میں یہ دونوں سچے تھے جیسا کہ حق تعالیٰ شانہو کا ارشاد ہے کہ یہ قربانی کی ابتدا ہے اور حج کی موقع پر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں ان کی ابتدا بھی اسی واقعے سے ہوئی ان میں تین جگہوں میں کنکریاں مارتے ہیں جہاں شیطان زمین میں دھنس گیا تھا اب اسی جگہ کی نشاندہی کے لیے پتھر کے منار بنا دیا گئے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جاندروں کی قربانی کرنا عبادت میں شمار ہو گیا چنانچہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے قربانی شروع کی گئی ہر صاحبِ حصیت پر قربانی واجب ہے اگر کسی کی اتنی حیثیت بھی نہ ہو کہ وہ قربانی کر سکے تو وہ قربانی کر دے تب بھی ثوابِ عظیم کا مستحق ہوگا معزوز ناظرین ہمیں بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی؟ اصحار کیجئے گا اور ہمارے چینل فیضی وائز کو سبسکرائب کریں ساتھ یہ گئے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے اللہ آپ کا ہمارا اور تمام امتِ مسلمہ کا نگے بان ہو والسلام